السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث کے اندر زلحجہ کے شروع کے دس دنوں کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور خاص طور سے نو زلحجہ کے دن یعنی عارفہ کے دن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے حدیث کے اندر ہے امائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرفہ کے دن یعنی نوزل ہجہ کے دن اپنے بے شمار گناہگار بندوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرماتے ہیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پورے سال میں اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل نہیں فرماتے ہیں جتنا اس ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم سے نکال کر کے اپنے گناہگار بندوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں یعنی عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی نوزی حجہ کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بشمار گناہگار بندوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرماتے ہیں اتنا سال کی کسی اور دنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل نہیں فرماتے ہیں اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے اپنے شان کے مطابق اپنے بندوں کے جو ہے بلکل قریب ہو جاتے ہیں تو اس سے اس دن کی جو ہے فضیلت کا ہے اور اس دن کی اہمیت کا جو ہے ہمیں اور آپ پتا چلتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن یعنی نوزل ہجے کے دن کتنی جو ہے قرب اور ثواب والا اور فضیلت والا دن ہے اسی طریقے سے حضرت ابو قدادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا یعنی نوزل ہجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس دن کے روزے کی کیا فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا یعنی نوزل ہجہ کے روزہ رکھے گا تو اللہ اس کے پیچھلے ایک سال کے گناہ اور آئندہ ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ مکمل دو سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں تو دیکھئے عمل کتنا معاملی سا ہے ایک روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کی برکت سے پیچھلے ایک سال کا گناہ اور آئندہ جو ایک سال انسان سے گناہ جو ہونے والے ہیں اس ایک روزے کے برکت سے پیچھلے اور اگلے مکمل دو سال کے اللہ تعالیٰ جو ہیں گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں ہم اور آپ نجانے کتنے ہر ایک دل میں کتنے گناہ کرتے ہیں ایک مہینے میں کتنے گناہ کرتے ہیں اس طریقے سے ایک سال میں کتنے ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے برکت سے جو ہے پیچھلے اور اگلے مکمل دو سال کے اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس لئے اس دن کا روزہ ہر مومن مرد اور عورت کو رکھنا چاہیے اور اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے بلکہ رکھنا چاہیے اتنی بر جب اس کے اندر فضیلت اور ہمیں اور آپ کو جو ہے اتنا بڑا سواب بھی لے رہا ہو تو ہمیں اس دن کے قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس دن کے روزے رکھنے کی اور اس دن کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ